سو ہلو دوستو آپ کا صورت ہے ہماری چینل بزنس خوجی میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے کیسے آپ منی سٹیل کا پلانٹ کھول کے ایک بہت زیادہ پیسہ آن کر سکتے ہیں اس میں دوستو آپ کو انویسمنٹ کتا لگتا ہے کتنا آپ کو دوستو اس میں پروفٹ ہوتا ہے اور کن کن چیزوں کی ریکارڈمنٹ ہوتی ہے ساری باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو پورے اندرک دیکھتا رہیے تو چلیے دوستو آج کے ویڈیو شروع آتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو بات کریں اس بزنس کا دوستو مارکٹ سکوپ کیا ہے اس بزنس کے دوستو مارکٹ میں سفل ہونے کے چانس دیکھیں جائیں تو دوستو بہت زیادہ سکوپ ہیں کیونکہ سٹیل دوستو ایک ایسی چیز ہے جس سے پروڈکٹ کا استعمال ہر دن ہوتا ہے اور دوستو اس کی ڈیمانڈ ہر ٹائم ہر ٹائم ہر ڈیر ٹو ڈیر بڑھتی آ رہی ہے تو دوستو اگر آپ ایک سٹیل کا بزنس رو کر سکتے ہیں اگر ایک پلانٹ کھول کے اس کا تو دوستو آپ بہت زیادہ آنگے پیسہ کمائیں گے اب دوستو بات کریں آپ کو ریکوارمنٹ کون کونسی چیزوں کی رہتی ہیں دوستو اس کی لسٹ تھوڑے لمبی ہے تو میں سب کا نام لیتا جاؤں گا لائن سے جیسے کیا تھا پہلے آپ کے عرض ہونا چاہیے پروفر انویجمنٹ آپ کے عرض دوستو ایک لینڈ ہونا چاہیے ایریا جہاں پر بنائیں گے ساتھ میں آپ کے واسے ایک بزنس پلان ہونا چاہیے پوری ایس میں ایک پلان کی جوئیت پڑھتی ہے ساتھ میں دوستو آپ گرز مسین کی جوئیت پڑھتی ہے وہاں پہ جہاں پہ بھی آپ ایریا لیں گے وہاں پہ الیکٹر سٹی ساتھ میں وارٹا کی فیسیلیٹی ہونا چاہیے آپ کو دوستو شٹاک کی جوئیت پڑھے گی کیونکہ یہ ایک ٹائپ کا جی فیکٹری بزنس ہے آپ کو رو مٹیریل کی جوئیت پڑھے گی ساتھ میں آپ کو ایک ڈیلیوری بھی کل آکس ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کے بارے ہم ویڈیو میں آنگے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے دوستو انویسمنٹ کتا رکھتا ہے دوستو اس میں جو انویسمنٹ جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک ایریا خریدنے پڑے گا تو دوستو ایریا جب آپ خریدیں گے تو آپ کو خریدنے میں میں نے ایوریج بتا دوں تو آپ کا لگا پانچ سے دس لاکھ روپے تو لگیں گے ایک ایریا خریدنے میں اگر آپ قرائے پہ لیں گے تو اس کی پڑے دینے پڑے گی میں نے ایوریج بتا دیا پانچ سے ساتھ اگر آپ کا از ہے گا تو آپ جی کوشٹ کو نہیں جورے گیا ساتھ میں اسے دوستو بنانے میں اس میں جو پورے الیکٹرسٹی فٹنگ ہوتی ہیں وارٹر فٹنگ ہوتی ہیں ان سب میں آپ کا لگ بک ایک سے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے تک آپ کا خلچہ آ جاتا ہے ساتھ میں اس کے جو مسین ہے دوستو آتی ہیں اس میں دوستو سب سے زیادہ پیسہ جاتا ہے جو کی لگتا ہے لگ بک بیس سے تیس لاکھ روپے اس کی جو مسین ہی سب سے دوستو مہنگی آتی ہیں لیکن ایک بار اگر آپ نے کھول لیا تو اس کا بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں ساتھ میں اس میں جو رو مٹیری آتا ہے وہ بھی آپ مان لیں لگ بک دس سے بیس لاکھ روپے تک میں آتا ہے اور دوستو اس میں جو ورک کر رہیں گے جتے بھی آپ ورک کر رکھیں گے سب کی میں نے بتاؤں آپ کے لگ بک پچاس سے ستہ زیادہ پر منت یہ بار کروگی سیل لی جاتی جائے گی تو ٹوٹل اگر دوستو آپ کا انویسٹمنٹ لگ بک دوستو ساٹھ لاکھ سے ستہ لاکھ روپے تک کا تو دوستو آپ آرام سے بیسنس شروع کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں دوستو یہ ایک بڑی انویسمنٹ والی ویڈیو ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ آگر آکر انویسمنٹ نہیں ہے تو دوستو آپ لون بھی لے سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ ضرور ہو جی بزنس شروع کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے بزنس میں ایکسپرٹ اس بزنس کو آپ کرنے کا کمان ہے اور دوستو آپ بات کرنے ڈاکیمنٹ کون کون سے required رہتے ہیں دوستو آپ کا ایک personal ڈاکیمنٹ ہونا چاہیے سارے ایتے بھی آتے ہیں جیسے کہ ہوتا ہے ڈی پروف ایڈیس پروف بینک اکاؤنٹ فوٹگراؤپ اور ایسے اکترائی تیوی ساری پرسنل ڈاکیمنٹ ہوتے ہیں ساتھ میں آپ کیسا ہونے چاہیے کچھ بزنس ڈاکیمنٹ جس میں کیا آتا ہے ایم ایس ایم انڈسٹری آدھار رہیسٹریشن بزنس کا رہیسٹریشن نمبر بزنس کا پین گارڈ جی ایس ٹی نمبر بی آئی ایس رہیسٹریشن اور ٹریڈ مارک جی دوستو آپ کیسا ہونے چاہیے سارے بزنس ڈاکیمنٹ اب دوستو بات کریں مسینے کون سے required رہتی ہیں اسٹیل پرانٹ کے بزنس میں تو سب کی دوستو پچھر جن جن کی ہوئی کی اپ لپت وہ آپ کو اسکینو بگل میں دیکھتی جائے گی اور سب کے نام میں لئے تجارہ ہوں جیسے کی ہوتا ہے بلاسٹ فننش کوک اووین ویٹریز کنٹینیوز کاسٹنگ مسین اسٹیل میلٹنگ کنورٹرز فوج رولز اور ادھر ایک ویمنٹ تو اسٹیل سیکٹرز دوستو جی مسینے رہتی ہیں جس کے میں نے نام بتائے ساری مسینے میں آپ کی لگ بگ 20 سے 30 لاکھ میں آ جاتی ہیں وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اب دوستو بات کریں پروسیس کہہ رہتا ہے اس میں پروسیس دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو area analysis کرنے پڑے گا کہ دوستو آپ کو دیکھنے پڑے گا آپ کی area ٹائپ میں کون سی ٹائپ کا اسٹیل کا بزنس جارت چلا ہے کہ نہیں بس اب آپ کو analysis کرنے پڑے گا جب ہی آپ جو بزنس کھولیے گا ساتھ میں آپ کیسے ایک بزنس پلان ہونا چاہیے جس میں کیسے ساری چیز لکھی رہتی ہے کہ آپ کا پر منٹ کوشٹنگ کتنی جائے گی دوستو آپ کو سالو بار میں کتنا کوشٹنگ جائے گی آپ کا پروڈکسن کتنا ہوگا آپ کو پروفٹ کتنا ہوگا کتنا مال آپ کو جائے گا اس ساری چیزیں آپ کا بزنس پلان میں لکھا ہونا چاہیے ساتھ میں آپ کا فائننسیل arrangement آپ کرنا چاہیے کیونکہ جیسے اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ کو لون لینے پڑے گا ورنہا آپ کے اس پیسہ ہے تو اس کا arrangement کریے کہاں کیسا لگے گا ان سب کے بارے میں ساتھ میں آپ کا جتے میں نے آپ کو license registration بتائے ہیں وہ سب آپ کو اس ہونا چاہیے اس کے لئے آپ apply کریے پہلے ساتھ میں آپ کو machine رہی جو processing ہوتی ہے مطلب machineیں خریدنے پڑیں گی اچھے سے اچھی جگہ پر وہ آپ کو ڈھونڈ کے اچھے سے اچھے جگہ پر مل سکتے ہیں وہ آجا کے خریدے گا ساتھ میں آپ کو worker ہائے کرنے پڑیں گے دوستو ورکر آپ اس کے لئے ورکر ہائے کریں ہم پہلے انہیں ٹیسٹ لے گئے تاکہ وہ اچھے سے کام کریں آپ اس میں بیکار ورکر نہیں رکھئے گا جو نئے ہیں نئے سیکھر کیونکہ انہیں پہلے آپ سکھائیے آ تو اچھا پھر ہی آپ انہیں رکھئے گا تو دوستو کچھ اس پر کاس ہے آپ جی بزنس سوکا سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکراب کھا دینا تاکہ ہم لگ ایسے ویڈیو لاتے ہوتے ہیں اوکے تھینکیو